دجال کا خروج ہوں گا اور دجالی محاول ہوں گا یا جو مہدون کرنے کا جو حضرت اسلام آئیں گے اس زمانے میںہ جو حضرت اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا جو جو خریششن جو یہ لوگ جو بولتے کہ حضرت اسلام کو سلب ہو گئی اور وہ ان کو سلب پہ ختل کر دیا سلب پہ ختل کرنے کا جو حالی ایک دکھاوہ تھا ایک ایلوجین تھا حضرت اسلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اوپر اٹھا scenarios آسمان پر وہ زندہ ہے اور قیامت کے خریب کے زمانے میں جب دجل کا ظہور ہوں گا اور دجل پوری دنیا میں فتنے فساط پھیلائیں گا لوگوں کو بہکائیں گا اس طرح پہ حضرت Amelia iesلالہ دنیا میں آئیں گے اور حضرت یسلالہ کی وجہ سے ان کے حبت سے دجل لے سا موم پیگل جاتا مومبتی جو پیرا پیرافین ویکس کی جو مومبتی رتی کسی پیگل جاتی ایسرائیل کے اندر ہے اسرائیل کے اندر لودھ بولکہ ایک جگہ ہے تو لودھ کے پاس پاس جا کے ختم ہو جائے گا لودھ اے ایئرپورٹ ہے اسرائیل کے اندر بہت بڑے ایئرپورٹ ہے امریکہ جانے کے آسے یہودیوں نے بنایا ہے فلسطین میں وہاں سے اس کے پاس بھاگیں گا شدہ وہ حضرت اس علیہ السلام دیکھے لودھ میں بھاگیں گا جہاز بھای جہاز بیٹھ کے امریکہ جانے کے آسے مگر وہاں لودھ میں یہ ختم ہو جائیں گا پیغل جائیں گا یہ بھی ایک ہے حضرت جو موجود نکل جائیں گے موجود نکلے پر دنیا میں پہلے مسلمانوں کو ختم کر دیا اس کے نکلنے کے بعد انہوں نے راہ ہمار کی اور یہودی پھر واپس آیا فلسطین میں اپنی حکمت خائم کی اسرائیل بنایا خیامت جو ہے نا دنیا کے بدترین لوگوں پر خائم ہوگی یہ بھی ایک ہے خیامت کے آثار کے بارے میں اتنی حدیثیں ہیں اتنی زیادہ حدیثیں ہیں کہ میں خالی تھوڑا اوپر اوپر جو بھی اچھی بات پڑھ رہا ہوں کوئی حدیث کا ریفرنس اس لیے نہیں دیرہا کہ آپ کو نیٹ کے اوپر اور باقی کتابوں میں یہ میں اصل میں اسلامی جو کراش کورس جو شروع کیا اور یہ باتیں بتا رہا ہوں یہ صرف آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنے کے لیے ہے کیا تاکہ آپ اسلام کے جیسے آپ نے خواہش پیدا کرنے کے لیے ایک بار یہ میری باتیں ہیں اور یہ جو کورس پر آپ مقابل کر لیں گے آپ سنیں کتاب کو پڑھ رہا ہوں آپ کسی بھی کتاب کو پڑھئے اچھی کتاب کو پڑھئے انٹرنیٹ کے اوپر پڑھئے جو بھی اچھی بات پڑھ جاتی ہے پڑھئے آپ یہ جو درد سیکھنے کے بعد اسلام کی صحیح آپ کے اندر اسپریٹ آنے کے بعد آپ کو اسلام کا اور مسلمانوں کا صحیح ایم معلوم ہونے کے بعد آپ کو کوئی چیز نہیں بھیکا سکتی آپ انٹرنیٹ پہ جا کے پڑھئے یوٹیوب پہ جا کے پڑھئے دوسری لوگوں کتابیں پڑھئے آپ صحیح راستے پر رہیں گے انشاءاللہ صحیح اگر آپ کے اندر اسپریٹ آ جائیں گے صحیح اللہ کو پہچان لیں گے صحیح ہدایت کو پہچان لیں گے تو آپ کو کوئی بھیکا آئیں گے نہیں اس لئے میرے طرف سے اجازت ہے کہ آپ دین کا دیل محاصل کریں اور میرے یہ کورس میں بتانے کے اندر صرف آپ میں ایک جزمہ پیدا کرنا ایک خواہش پیدا کرنا ہے ریفرنس دینا اور اس کے حوالے دینا وہ اس کی ضرورت نہیں ہے آپ جب میں آپ کو آپ کے دل میں خواہش پیدا ہو جائیں گے آپ خود ہی علم حاصل کریں گے پڑھیں گے اس لئے خیامت کے بارے میں اور باقی پورے اسلام کے بارے میں جو بھی پڑھا ہے آپ کتابوں سے پڑھ سکتے اور خیامت کے بارے میں تو اتنی حدیث ہے اور آپ کو ساری حدیث پڑھ کے پتا چلے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے کہ یہ حضرت آخری نبی اور سچے نبی ہے ان کے ساری حدیث سے صحیح ثابت کی قرآن شریف کی بارے میں پورا اس میں لکھا ہوا ہے اس میں دیا ہوا ہے انٹرنیٹ پر کتابوں میں پڑھ سکتے قرآن حدیث میں خیامت کا ذکر درجال کا ظہور کا بتا دیا ہے مساجد میں صرف کا ذکر نہیں ہوں گا وہ بھی ہوں گا اچھا یہ بھی بتا دیا میں اچھوں کا اعتبار نہیں ہوں گا اور گروہ پر اعتبار کریں گے گروہ کو لیڈر بنائیں گے اماندار لوگوں کی کچھ نہیں چلیں گی اور گنڈوں کی بات کی عزت ہوں گی اماندار لوگوں کو بیلکوف سمجھا گائیں گا اور جو جو برے لوگ ہوں گے ان پر بھروسہ کریں گے ان کو جو ہیں تو لیڈر بنائیں گے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن میں دلائل نبو ہے حضور کا ہر کام کرنا جو پہلی امت کریں حضور نے کہا کہ مسلمانوں تم ہر کام کریں گے یہ بھی حضور صلی اللہ دلائل نبو ہے کہ مسلمانوں تم ہر وہ کام کریں گے جو پچھلی جو امتوں نے کیا ہے یہود اور نسارہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تم بھی کریں گے انہوں نے اگر کوئی برا کام کریں گے تو تم بھی وہ برا کام کریں گے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا تو آج ہم دیکھنا کہ یہود اور نسارہ نے جو برے کام کیے جو جو غلطیاں کیوں وہ آج ہم کر رہے ہیں اور اسی کی صدح اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اور یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ تم صبح خیامت کے خریب ایسا زمان آئے گا کہ آدمی صبح میں مسلم اور شام میں کافر ہو جائے گا اور شام میں مسلم اور صبح کافر ہو جائے گا اسلام ایسا مشکل ہو جائے گا کہ وہ تذبب میں آ جائے گا کبھل کرو کے مت کرو یمانو کے مت مارو یعنی اس کے دل میں جو ہے نا یہ نہیں رہے گا کانسٹنٹ نہیں رہے گا اتنا مشکل زمان آ جائے گا کہ دین پر رہنا کہا جائے گا غزوہ ہند کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھے کہ غزوہ ہند ہوں گا مسلمان ہندوستان کو فتح کریں گے تو محمد بن خاسم کے زمانے میں فتح کیا اور بول نہیں سکتے اور آگے بھی کریں گے اور آگے کا زمان آئے گا اور پھر سے دوبارہ کریں گے وہ بھی ہے خسکل تو یہ ہے کہ فتح کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ کانسٹنٹ پل جو ہے ابھی جو اسٹمبول ہے ترکی میں وہ فتح کریں گے وہ بھی مسلمان نے فتح کیا وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بات ثابت ہوئی اور کاسی ہے تو آریات کا بتا ہے سامنے کی جو لوگ عورتیں جو ہے کم سے کم کپڑے پینیں گے کپڑے پین کی بھی ننگی رہیں گی آج کی زمانے میں دیکھ لینا کی یہ جو پلازو پینڈ نکلے ہوئے پلازو کی جو پیجا میں عورتیں لڑکیاں پینڈ رہی ہیں وہ اسکٹ سے بھی زیادہ برے ہے پہلے تو اسکٹ پینڈتی سکتے ہیں